لینڈن بریج اور ٹاور بریج کے درمیان دریا میں چلنے والی یہ کشتی اور آس پاس کی یہ خوبصورت بلڈنگز آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں اور یہاں کے مناظر بہت خوبصورت ہوتے ہیں اسلام علیکم مناظرین میں ہوں زائد خان اور آپ دیکھتے ہیں زائد خان ویلوگز اور آج کی ویلوگز میں آپ کو لینڈن ٹلپس سیریز میں میں دیکھانے جا رہا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں کہ لینڈن بریج اور ٹاور بریج میں فرق کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لینڈن بریج کو ہی ٹاور بریج سمجھتے ہیں اور ٹاور بریج کو لینڈن بریج سمجھتے ہیں ٹاور بریج جو ہے وہ سامنے برکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میرے پیچھے وہ ٹاور بریج ہے اور جو لینڈن بریج ہے وہ یہ اس کے اوپر میں اس ٹائم کھڑا ہوا ہوں یہ لنڈن بریج ہے تو آج کے وی لاغ میں ہم ٹرائول کریں گے یہاں سے سیدھا جا کے ٹاول بریج کے اوپر اور درمیان میں چیزیں جو ہے وہ آئیں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل جو ہے وہ لنڈن بریج ہے جس کے اوپر میں اس ٹائم کھڑا ہوں اور ابھی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اپنا وی لاغ اور ہم میں کوشش کروں گا کہ ہم اس لنڈن بریج کے اس سائٹ پہ بھی جا کے آپ کو دکھا سکوں چیزیں اور پھر وہاں سے ہم سیدھا جائیں گے وہاں پہ یعنی کہ ٹاور بریج پہ یہ ہے ٹاور بریج اور یہ ہے لنڈن بریج چلیں تو چلتے ہیں جناب ہم لنڈن بریج سے ٹاور بریج تک پیدل ووک ہے اور بہت خوبصورت جو ہے وہ اس میں بہت سارے چیزیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ وہاں سے ووک کر کے جا رہے ہیں تو میں بھی یہاں سے آپ کو لے کے چلوں گا ٹاور بریج تک اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو میرے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں زائر خان ویلوگ کی یہ سپیشل ویڈیو اور ٹاور بریج کے حوالے سے یعنی کہ وہ ٹاور بریج جو ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک لیدہ سپیشل ایک ویلوگ بنایا ہوا ہے جو کہ آپ میری پروفائر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پر میں نے پورے ٹاور بریج پر جو ہے وہ پورا ایک ویلوگ کیا ہوا ہے آج کی ویلوگ میں صرف ہم وہاں تک جائیں گے اور آپ کو تھوڑا سا سرسری میں دکھاؤں گا لیکن اگر آپ ٹاور بریج کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پروفائل میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جی گائز میں اس سائیڈ پر کھڑا ہوں اور اس سائیڈ پر جانے کی کوشش کروں گا بڑا مشکل ہے ٹرافک چل رہی ہے لیکن آپ کے لیے سپیشلی میں اب اس سائیڈ پر جاؤں گا اور اس طرف کا جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لینڈن بریج کا جو کہ اس طرح میں ہم کھڑے ہیں لینڈن بریج پر اس کے دونوں سائیڈوں پر جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا بھی میں بس جو ہے وہ مجھے ٹکران لگی تھی آپ کے چکر میں بہرحال میں آپ کی دعا سے بچ کیوں تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں لینڈن بریج کے اس سائیڈ میں جی جناب آپ کے پیار کی وجہ سے میں جو ہے وہ ایک پارک کر رہا ہوں روڈ کو بڑی مشکل سے اور میں اکیلا ہی تھا جس نے روڈ پارک کیا وہ سب لوگ کسی نے بھی کس طرف آنے کی حمد نہیں کیا لیکن میں نے آپ کے لیے حمد کیا کہ میں آپ کو لینڈن بریج کے اس سائیڈ کا ویڈیو دکھاؤں یہ دیکھیں در آپ یہ پورا دریا اور دریا تھاٹھے مارا آیا اور ساتھ ہی ہوتیلز ہیں اور ہوتیلز جو ہے وہ آدھے آدھے جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں پانی کے اندر لیکن پھر بھی ان کی بنیادیں اتنی منصبوت کی گئی ہیں کہ جو ہے وہ پانی کی بے ریم لہریں جو ہے وہ ان کا کشنے بگاڑ پا رہی ہیں تو یہ ہوتی ہے سٹیٹیجی اور یہ ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ تو یہ یہاں پہ بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ ایک ترقی آفتہ مالک میں جو ہے وہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ جناب دیکھئیے گا بلکل سامنے ایک ٹرین کا بھی پل ہے جس سے ٹرین جو ہے وہ جا رہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل دریا کے کنارے پہ سب جو ہے وہ ہوتیلز بنی ہی ہے اور یہاں پہ ٹورسٹ جو ہے وہ آکے انجائے کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل ویو میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں اور اب میں دوبارہ سے اس سائٹ پہ جا لیں جناب اب ہم جانے لگے ہیں ان سیڑھیوں کے رستے نیچے دریا کی طرف اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے سیدھا ٹاور بریج پہ آگے آنے والے تمام مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت ہی خوبصورت ہیں محس مت کیجئے جی جناب ابھی ہم جانے لگے ہیں نیچے اور یہ رستہ جو ہے وہ سیدھا ٹاور بریج پہ جائے گا یہ بلکل ساتھ جو ہے وہ ریور ہے اور آپ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں چلے آئیں چلتے ہیں یہاں سے لیا گیا سٹی گارڈن کا یہ منظر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جی گائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل جو ہے وہ پانی کے قریب آ چکا ہوں اور میں اس ٹائم دریہ کے بلکل قریب واقعہ موجود ہوں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈن بریج کے بلکل قریب ہوں تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا جا رہا ہوں اور یہ بلکل ساتھ بوٹنگ اگر اس نے بوٹنگ ویرا کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے وہ بیٹھ کے پورے دریہ کا نظارہ کر سکتے ہیں بوٹنگ کے ذریعے جی ویورز ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو ٹائٹینک اور میں اس ٹائم پہنسی کا ہوں ٹائٹینک کے پاس آپ دے سکتے ہیں یہ ایک ہوتیل ہوئے رہا ہے آپ دونے وہ میں دیکھ بہت زبدت جگہ ہے اگر آپ یہاں پہ آکے کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بیٹھ کے کافی اچھا ٹائم میں سپینڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب ٹائٹینک جو کہ بہت خوبصورت یہاں پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ آپ کو میں پورا ٹائٹینک ویو یہاں سے دکھا رہا ہوں اور یہ بلکل سامنے ٹاور بریج ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ سپیشلی وی لوگ جو ہے وہاں آپ کو میں بنا کے دکھا رہا ہوں کہ لینڈن بریج سے ٹاور بریج تک کیسے جاتے ہیں لینڈن اور ٹاور بریج کے درمیان کھڑا ہوا یہ خوبصورت اور دیو ہکل جہاز دیکھنے والوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز رہتا ہے اس جہاز کے بلکل ساتھ ہی جہاں میں کھڑا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت ہوتیلز ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت منظر کو بھی انجوائی کرتے ہیں جی گائز یہ ایک اور خوبصورت سا اور بلکل پاس کا ویو پاس کی ویڈیو جو کہ بلکل ٹائٹینک کے بلکل پاس میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ ریکھیں جی بلکل پیچھے میرے موجود ہے ٹائٹینک اور اس کو جب آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ بلکل یہ ساتھ ہی ووٹر کے پاس بلکل دریا کے پاس آپ اس کو فیل کرے بہت مزائے گا گائز میں بلکل اس ٹائم میں ٹائر بریج کی قریب پہنچ چکا ہوں اور جیسا کہ میرا وعدہ تھا کہ میں آپ کو لندن بریج سے ٹائر بریج تک لے کے آؤں گا اور بیچ میں جتنی بھی چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اب میں یہاں پہ بلکل ٹائر بریج کے بلکل قریب پہنچ چکا ہوں اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ٹائر بریج جو ہے وہ موجود ہے اور انشاءاللہ سپیلا کو یہی پرینڈ کرتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے رکھی گا اللہ حافظ